ہلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے ہمیشہ خیریت سے ہوتے ہیں تو یہ میرے ساتھ حسن ہے یہ چھوٹا بھائی ہے ٹریک ہے یہ پھر گاڑی چلا رہا ہے اور میرے پیچھے بیٹھے ہیں ایک خارس بلوگر اسلام علیکم جی کیا حال جانا سب کا ٹھیک ہے آپ سے یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ میرے جڑے نینا یہ سارے ایک فیملی میمبر تھے رہنے جتنے بھی یوٹیوب تے سبسکرائبر نے میں ہی ننو کدھی بھی وہ فین فون یہ وہ ایسی کوئی چیز لبس استعمال نہیں کرتے ہی ایسی ہی میں شاہ ترہا اچھا جی آج آلم بھائی جیسے مسٹر صندوق کے نام سے بڑا فیمس سٹار ہے سپر سٹار ہے راؤنڈ آباوٹ ٹو میلین اس کے فین فالوئنگ ہے تو انہوں نے آج ہمیں ایک سچے دل سے دعوت دی ہے دیسی کوکڑ مل گئے ہیں بھائی کو تقریباً چودہ پندرہ ہاں کنے دس رہے ہیں آٹھ دس رہے ہی جا رہے ہیں بارہ کوکڑ مل گئی اس میں وہاں جی آج آپ کو لائپ دیکھائیں گے وہ جناب وہ مل گئے ہیں تو ان کا انشاءاللہ آج ہم لوگ بیلکم کریں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے تقریباً تین مہینے پہلے مرگیوں کا مرگیوں کا کاروبار شروع کیا تھا تھی بھائی نے پہلے بھائی سبھائی روٹی بھی نہیں کھوائی ہے کھوائی لنے آج اچھی روٹی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے تین مہینے پہلے مرگیوں کا کاروبار کیا تھا الحمدللہ اس میں اتنی برکت ڈلی ہے کہ آج آخری پانچ جو ہے وہ بھی زبا ہو گئی ہیں تین مہینے پہلے بھائی نے کچھ ڈیڑھ سو مرگی ڈالی تھی اپنے فام میں آج آخری پانچ زبا ہو گئی ہیں کیسی برکت ہے جی آج آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے بھائی وہ روستوں کی کچھ بریانی میں ڈالی جائیں گی کچھ کا بار بی کیو ہوگا تو نیکسٹ ایک بار لور کی سڑکیں دیکھ لیں یہ لگی تھی لور کی سڑکیں یہاں لوگ کچھ جائیں گے میں تھے تھے ڈولا ملتانے میں تھے تھے ڈولا ملتانے یہاں جی پولیس ٹریننگ کالیج لاہور یہ ہم کراس کر رہے ہیں یہ ہمارے شہیدوں کی اور ہمارے آزر سروس جو افیسر ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کی وال پہ اور یہ ادھر پولیس اسٹیشن چونگ ہے اور یہ چونگ ہم کراس کر رہے ہیں یہاں پہ فیاس بھائی کی دکان ہوا کرتی تھی جی اسلام علیکم جین مرگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں جی عالم بھائی کے آخری تین سے چار مرگیں ٹھیک ہے اور عالم بھائی کا کاروبار آئی سے چکن کا کاروبار ہو گیا عالم بھائی آپ نے یہ بزنس کیسے کیا میں نے یہاں دو چوزے پالے تھے وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے سیل کیا ہے جی ان سے مجھے بہت زیادہ منافع ہوا ہے اور آج یہ آخری دو چار چوزے جو ہیں وہ بھی ہم نے زیبا کر لی ہیں اور میرے پاس فیاس بھائی یہ وہ آخری چار ہیں یہ عام لوگ اس وقت فیاس بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں آرلیاز سے بڑے بھائی ہیں یہ ہمارے آخری چار چوزے تھے جو ہم نے یہاں سے کون سے یہ والے چار چوزے ایک دو تیس چار اچھا یہ والے چار چوزے جی اس کے ساتھ ہی ہمارا چکن کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے اور ہمارا بھائی ہم بھی کھا رہے ہیں آپ بھی کھائیں اپنا خیار رکھیے گا نیکسٹ بھلوگ ہم جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ